بسم اللہ الرحمن اللہم وسلم السیدن محمد نبی لعنی والے حیاتی بارک وسلم صلعتا و سلام سید نعیم الدین سدا بہار سے مقاتم ہے جمعے کے دن جمعے کے دن نو اعمال پر بے حساب سواب ہے جمعے کی دن اگر یہ نو کام کیا جائے تو بے حساب سواب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مہمدین نبی علیہ وسلم صلات و سلام علیہ السلام اللہ جمعے کی دن یہ نو عمل کرنے سے بے حساب سواب ہے جمعے کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا جیسے آپ ہر روز اٹھتے ہیں آزان کے ڈائم اٹھتے ہیں تو جمعے کے دن تھوڑا پہلے اٹھ جائیے ایسا کہ تحجد پڑھ لیجئے جمعے کے دن اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا نمبر دو غسل کرنا جمعہ کا غسل ایسا ہے کہ سوچئے لوگ تیرس مجھاتے ہیں نہاتے ہیں گناہت ہوتے ہیں جمعہ کو غسل کرنے سے سارے گناہ دھول جاتے ہیں جمعہ کو غسل کرنے سے سارے گناہ دھول جاتے ہیں آپ جمعہ کو غسل کریں گے تو آپ کے سارے گناہ دھول جائیں گے نمبر تین صاف کپڑا پہننا صاف کپڑا پہننا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کا استعمال کر رہے کی نہیں کر رہے تو چھین لے گا اس لئے جمعہ کو جو آپ کا سب سے قیمتی کپڑا ہے وہی پہنا چاہیے مسجد میں جل جانے کی فکر کرنا مسجد میں جل جانے کی فکر کرنا جتنا جلدی مزمہ فرشتہ لوگ ریجسٹر لے کے رہتا ہے کہ کون کتنا کتنا بجے مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور کون کتنا بجے مسجد چھوڑ رہا ہے مسجد پیدل جانا جب مسجد پیدل جائیں تو دعا پڑھتے ہوئے جائیں اپنے زندگی کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہوتی ہے مسجد پانچوہ مسجد پیدل جانا نمبر چھے امام کے قریب صف میں بیٹھنی کوشش کرنا تاکہ خطبہ آرام سنتے ہیں خطبہ سنتے ہیں امام صاحب بولتے ہیں فہش کے بولنے والے منکی سریر و بطماث لوگ ہوتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہے وَالْفَيْشَائِ وَالْمُنْكَوِبَغْئِ اور ذکر اللہ تعالیٰ آلہ وَعَوْلَى وَعَزُّ وَجَلُّ وَطَمُّ وَحَمُّ وَأَكْبَرُ سوچئے امام کے قریب بیٹھیں گے تبھی نہ خطبہ سننے کے ساتھ سے نمبر ساتھ اگر صفیں بھری ہوئی ہوں تو صفوں کو پھان کر آگے نہ بڑھنا چاہیے منعہ نے کندہ پھاننے کے لئے منع کیا گیا ہے پھر جہاں جگہ ملے وہاں چین سے بیٹھ جائیں اس نے بھی نیکی ہے اور نمبر آٹھ اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لہب نہ کریں اللہ مسلح اللہ سیدنا وَمَاڑا وَحَمَدٍ نَبِي الْأُمِي وَالِهِ وَالِهِ وَالِسَابِ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کپڑوں سے کھیلتے رہتا ہے بالوں سے کھیلتا رہتا ہے داڑی کے بال سے کھیلتا ہے مسجد نہ بیٹھ کے خطبہ سننا ہے خطبے سے پہلے ذکر مولا میں رہنا ہے دعائیں پڑھنا ہے اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لہب نہ کریں معنی کھیلتے نہ رہیں دوران خطبہ بلقل خاموش رہ کر خطبہ غور سے سنیں نمبر نو خطبہ غور سے سننا ہے جیسے مولانا خطبہ کے لئے کھڑا ہو تو اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی قضاء کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ سنیں پڑھنے سے چلے گا فوراں بیٹھ جانا چاہیے خطبہ کے وقت کوئی بھی نماز نے بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دور روپے کے نماز سے کتاب لے کے نماز چکتے نہیں ہیں اور جمعہ کے خطبے کے آزان ہو رہی ہے اور آکے نیت کر لیتے ہیں وہ سخت منع ہے جمعہ کا خطبہ خوب غور سے سننا چاہیے بہت سواب ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلم صلات و سلم اور اس وقت کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا چاہیے صرف خوب غور سے خوب غور سے خطبہ سننا چاہیے